دوستو بلکب 2023 کا 22 مقابلہ کل یعنی کی 23 اکٹوبر کو افغانستان اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں چینائی کے چپوک کے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں پاکستان کے کپتان بابا راجم نے ٹوش جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے نردارت پچاس اوبر میں دو سو بیاسی رن بنا لیے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ افغانستان کی ٹیم نے خطرناک بلے باجی کرتے ہوئے اس مقابلے کو چھ گیند سیس رہتے ہی آٹھ بکٹ سے اپنی نام کر لیا افغانستان کی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت ملنے کے بعد ورلڈ کپ 2023 کے پوائنچ ٹیبل میں بہت بڑی خسکبری ملی ہے اور دوستو افغانستان کی اس جیت کے ساتھ ہی ورلڈ کپ 2023 کے پوائنچ ٹیبل میں بہت بڑے بدلاب ہو گئے ہیں وہیں پر دوستو پاکستان کی ٹیم کو بری طرح سے ہار ملنے کے بعد ورلڈ کپ 2023 کے پوائنچ ٹیبل میں بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ ورلڈ کپ 2023 کے آج کے پوائنچ ٹیبل سے چار ٹیمیں پوری طرح سے بہار ہو چکی ہیں تو دوستو افغانستان کی ٹیم کو پاکستان کے خلاب بڑی جیت ملنے کے بعد ورلڈ کپ 2023 کے پوائنچ ٹیبل میں بڑی خسکبری ملی ہے اور دوستو پاکستان کی ٹیم کو افغانستان کے ہاتھوں ہار ملنے کے بعد ورلڈ کپ 2023 کے پوائنچ ٹیبل میں بڑا جھٹکہ لگا ہے اور دوستو آج کے اس پوائنچ ٹیبل سے کونسی چار ٹیمیں پوری طرح سے بہار ہو چکی ہیں دوستو پوری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھئے گا اور دوستو آپ سے ایک چھوٹا سا نبیدن ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دوستو آپ کے سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جاتا بس آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں اچھا موٹیویشن ملتا ہے تو چلیے دوستو آج کی ساندار ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو ورلڈ کپ 2013 کے آج کے پونچ ٹیبل میں سب سے آخری پائیدان یعنی کی دس بین امر کی ٹیم کے بارے میں بات کرنا ہے تو دس بین امر پر ڈیفینڈنگ چیمپین انگلینڈ کی ٹیم کا نام آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے بار کی ورلڈ کپ چیمپین ٹیم انگلینڈ نے ابھی تک ورلڈ کپ 2013 میں کل چار مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے ماتر ایک مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم کو جیت ملی ہے بہن پر تین مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسی کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم کے آج کے پونچ ٹیبل میں دو انکھ ہو چکے ہیں اور مائنس بن پونٹ دو چار آٹھ کا کافی گھٹیا نیت رن ریٹ ہے آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کی ٹیم لگتار تین مقابلے ہارنے کے بعد لگوک ورلڈ کپ 2013 میں سیمی فائنل کی ریس سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر انگلینڈ کی ٹیم اپنا ایک بھی مقابلہ ہارتی ہے تو انگلینڈ کی ٹیم سیدھا سیمی فائنل کی ریس سے پوری طرح سے باہر ہو جائے گی لیکن دوستو ابھی بھی انگلینڈ کی ٹیم کو سیمی فائنل میں پرویس کرنے کے لیے بچے ہوئے سبھی مقابلے تو جیتنے ہی ہوں گے اور اس کے ساتھ میں نیٹ رنڈیٹ کافی زیادہ بہتر کرنا ہوگا اور دوستو انگلینڈ کی ٹیم کا اتنے سے ہی کام نہیں بنے گا اتنا کام کرنے کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کو دوسری ٹیموں پر بھی نرور رہنا پڑے گا ابھی انگلینڈ کی ٹیم سیمی فائنل میں پرویس کر پائے گی دوستو اگر آج کے پونچ ٹیبل میں نووے نمبر کی ٹیم کی بات کریں تو نووے نمبر پر داسون سناکا کی گپتانی والی سری لنکا کی ٹیم کا نام آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سری لنکا کی ٹیم نے انگلینڈ کی طرح ہی ورلڈ کپ دوزار تیس میں کل چار مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے ماتر ایک مقابلے میں سری لنکا کو جیت ملی ہے وہی پر تین مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسی کے ساتھ سری لنکا کے پونچ ٹیبل میں دو انک ہو چکے ہیں اور مائنس بن پونٹ جیرو چار آٹھ کا کافی گھٹیا نیٹ رن ریٹ ہے سری لنکا کو سیمی فائنل میں پرویس کرنے کے لیے بچے ہوئے پانچوں مقابلے جیتنے ہوں گے اور اپنا نیٹ رن ریٹ کافی زیادہ بہتر کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ سری لنکا کی ٹیم کو دوسری ٹیم ہو پر بھی نرور رہنا پڑے گا تب ہی سری لنکا کی ٹیم سیمی فائنل میں پرویس کر پائے گی دوستو اگر آج کے پونچ ٹیبل میں آٹھ بھی نمبر کی ٹیم کی بات کریں تو آٹھ بھی نمبر پر نیدر لینڈز کی ٹیم کا نام آتا ہے نیدر لینڈ نے بھی ورلڈ کپ دو جار تیس میں چار مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے ایک مقابلے میں نیدر لینڈ کو جیت ملی ہے بہن پر تین مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسی کے ساتھ نیدر لینڈ کے دو انک ہو چکے ہیں اور مائنس جیرو پوائنٹ سات نو جیرو کا کافی گھٹیا نیدر لینڈ ہے نیدر لینڈ کی ٹیم بھی سیمی فائنل کی ریس سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج کے پونچ ٹیبل میں ساتھ بھی نمبر پر ساکر والاسن کی گفتانی والی بانگلہ دیش کی ٹیم کا نام آتا ہے بانگلہ دیش نے ابھی تک ورلڈ کپ دو جار تیس میں ماتر چار مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے ایک مقابلے میں جیت ملی ہے اور تین مقابلوں میں بری طرح سے ہار کا سامنا کا نپڑا ہے اور اسی کے ساتھ بانگلہ دیش کی ٹیم کے آج کے پونچ ٹیبل میں دو انک ہو چکے ہیں اور مائنس جیرو پوائنٹ سات آٹھ چار کا کافی گھٹیا نیدر لینڈ ہے بانگلہ دیش کی ٹیم کو سیمی فائنل میں پرویس کرنے کے لیے اپنا نیدر لینڈ بہت زیادہ بہتر کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں بانگلہ دیش کی ٹیم کو بچے ہوئے پانچوں مقابلے جیتنے ہوں گے اور دوسری ٹیموں پر بھی نرپر رہنا پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ آج کے پونچ ٹیبل میں چھٹوے نمبر پر یہاں پر افغانستان کی ٹیم کا نام آتا ہے افغانستان کی ٹیم کو پاکستان کے خلاف جیت ملنے کے بعد ورلڈ کپ دو جار تیس کے پونچ ٹیبل میں بہت بڑی کسگبری ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے سے پہلے افغانستان کی ٹیم پونچ ٹیبل میں دسوے نمبر پر موجود تھی لیکن دوستو یہ مقابلہ جیتنے کے بعد اب افغانستان کی ٹیم پونچ ٹیبل میں چھٹوے نمبر پر چھلانگ لگا دی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ افغانستان نے ابھی تک پانچ مقابلے کھیلے ہیں جن میں ایسے دو مقابلوں میں افغانستان کو جیت ملی ہے میں پر تین مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسی کے ساتھ افغانستان کے پونچ ٹیبل میں چار انک ہو چکے ہیں اور جیرو پونچ نو چھے نو کا کافی کٹیا نیٹ رن ریٹ ہے افغانستان کو سیمی فائنل میں پرویس کرنے کے لیے بچے ہوئے چاروں مقابلے جیتنے ہوں گے اور اپنا نیٹ رن ریٹ کافی زیادہ بہتر کرنا ہوگا حالانکہ افغانستان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ افغانستان اپنے چاروں مقابلے جیتنے کے بعد اور نیٹ رن ریٹ صدارنے کے بعد سیدھا سیمی فائنل میں پرویس کر جائے گی لیکن افغانستان کی ٹیم کو دوسری ٹیموں پر بلکل بھی نرور رہی دیر نہ پڑے گا دوستو اگر آج کے پونچ ٹیبل میں پانچ بین امر کی ٹیم کی بات کریں تو پانچ بین امر پر پاکستان کی ٹیم کا نام آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بابا راجم کی کپتانی والی پاکستان ٹیم نے ابھی تک ورلڈ کپ 2023 میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں جنہیں میں سے دو مقابلوں میں پاکستان کو جیت ملی ہے مہیں پر تین مقابلوں میں ہار کا سامنا کا نپڑا ہے اور اسی کے ساتھ پاکستان ٹیم کے ابھی تک چار آنکھ ہو چکے ہیں اور ماینہ 0.400 کا کافی گھٹیا نیٹ رن ریٹ ہے پاکستان کو سیمی فائنل میں پرویس کرنے کے لیے بچے ہوئے سب ہی مقابلے جیتنے ہوں گے اور اپنا نیٹ رن ریٹ کافی زیادہ بہتر کرنا ہوگا کبھی پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پرویس کر پائے گی آپ کو بتا دیں کہ آج کے پونچ ٹیبل میں چوتھے نمبر پر آسٹلیا کی ٹیم کا نام آتا ہے پیٹ کمنز کی کپتانی والی آسٹلیا ہی ٹیم نے ابھی تک چار مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے دو مقابلوں میں آسٹلیا کو جیت ملی ہے اور دو مقابلوں میں ہار کا سامنا کا نپڑا ہے اسی کے ساتھ آسٹلیا کے آج کے پونچ ٹیبل میں چار آنکھ ہو چکے ہیں اور مائنس 0.193 کا کافی گٹیا نئے ٹرنڈیٹ ہے آسٹلیا کی ٹیم کو سیمی فائنل میں پرویس کرنے کے لیے پانچ مقابلے جیتنے ہوں گے اور اپنا نئے ٹرنڈیٹ کافی زیادہ بہتر کرنا ہوگا اور آسٹلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں پرویس کر جائے گی آپ کو بتا دیں کہ بلڈ کپ 2030 کے آج کے پونچ ٹیبل میں تیسرے نمبر پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کا نام آتا ہے ٹیمباب ابو ماکی گپتانی والی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے ابھی تک چار مقابلے کھیلے ہیں اور جن میں سے تین مقابلوں میں جیت ملی ہے اور ایک میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ ساؤتھ افریقہ کے ابھی تک آج کے پونچ ٹیبل میں چھے انگ ہو چکے ہیں اور پلیس دو پونٹ دو ایک دو کا کافی ساندار نئے ٹرنڈیٹ ہے ساؤتھ افریقہ کو سیمی فائنل میں پرویس کرنے کے لیے اب ماتر چار مقابلے جیتنے ہوں گے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم سیدھا سیمی فائنل میں پرویس کر جائے گی دوستو اگر آج کے پونچ ٹیبل میں دوسری نمبر کی بات کریں تو دوسری نمبر پر نیو جیلینڈ کی ٹیم کا نام آتا ہے کیوی ٹیم نے ابھی تک پانچ مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے چار میچوں میں جیت ملی ہے اور ایک میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی کے ساتھ نیو جیلینڈ کے آٹھ ہنگ ہو گئے ہیں اور پلس 1.481 کا کافی ساندار نیٹ رن ریٹ ہے نیو جیلینڈ کو سیمی فائنل میں پرویس کرنے کے لیے ماتر تین مقابلے جیتنے ہوں گے اور نیو جیلینڈ کی ٹیم سیدھا سیمی فائنل میں پرویس کر جائے گی دوستو اگر آج کے پونچ ٹیبل میں سب سے ٹاپ کی ٹیم کی بات کریں یعنی کہ پہلے نمبر کی ٹیم کی بات کریں تو پہلے نمبر پر بھارتی ٹیم کا نام آتا ہے ٹیم انڈیا نے ورلڈ کپ 2023 میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں اور پانچوں ہی مقابلوں میں بھارتی ٹیم کو ساندار طریقے سے جیت ملی ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ آج کے پونچ ٹیبل میں ٹیم انڈیا کے دس انکھ ہو چکے ہیں اور پلس 1.353 کا کافی ساندار نیٹ رن ریٹ ہے اب یہاں سے ٹیم انڈیا کو سیمی فائنل میں پربیس کرنے کے لیے چار میں سے ماتر دو مقابلے جیتنے ہوں گے اور ٹیم انڈیا کا نیٹ رن ریٹ تو کافی ساندار ہے ہی یہاں سے دو مقابلے جیتنے کے بعد بھارتی ٹیم سیدھا سیمی فائنل میں پربیس کر جائے گی تو چلیے دوستو آج کے پورے پونچ ٹیبل پر ایک ساتھ نجر ڈال لیتے ہیں دوستو آج کے پونچ ٹیبل میں پہلے نمبر پر ٹیم انڈیا دس انکھ کے ساتھ موجود ہے اور دوسرے نمبر پر نیو جیلینڈ کی ٹیم آٹھ انکھ کے ساتھ براجمان ہے بہن پر دوستو تیسرے نمبر پر ساؤت افریقہ کی ٹیم چھ انکھ کے ساتھ موجود ہے اور دوستو چوتھے پانچوے اور چھٹوے نمبر پر آسٹیلیا پاکستان افغانستان کی ٹیم میں چار چار انکھ کے ساتھ براجمان ہیں دوستو ساتوے آٹوے نووے اور دسوے نمبر پر بانگلہ دیش نیدرلینڈ سری لنکا اور انگلینڈ کی ٹیمیں دو دو انک کے ساتھ موجود ہیں لیکن دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ ورلڈ کپ 2013 کے سیمی فائنل میں کونسی چار ٹیمیں پہنچیں گی آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا فیلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیباد